یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں چھے ترے کی مٹھائی کیونکہ ابھی رکشہ بندان آنے والا ہے پھر آنے والا ہے جن واسٹ میں تو گائز اگر یہ ریسپی آپ کو سنگل سنگل دیکھنی ہے تو ہمارے دوسرے چینل چھائے مصر کی رسوئی سویٹس پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اس پر پڑی ہوئی ہے مگر اس پر ہم گروپ میں لا رہے ہیں چھے ریسپی جس سے کیا آپ آسانی سے ایک میں ہی دیکھ لیں آپ کو بار بار کہیں اور ڈھوننا نہ جانا پڑے اور اس میں جو بھی ریسپی ہم نے بتائی ہیں بہت ایزی ہیں بہت زرال ہیں بہت زیادہ تام جام نہیں ہے بہت زیادہ سامان نہیں لگنے والا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اپنی یہ ریسپیاں کہ ہماری یہ ریسپیاں کیا ہیں ٹھیک ہے ڈھیر ساری ہیں بہت جنجٹ نہیں ہیں اور آسانی سے آپ بنا بھی سکتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں فرنس اپنی یہ ویڈیو تو چلیے اگر پسند آئے آپ کو ویڈیو تو لائک سسکرائب اور شیئر کریے گا تو چلیے دیکھتے ہیں اپنی یہ ویڈیو اور کمنٹ جرور کرا کریے جس سے کہ تھوڑا سا موٹیویشن ملے آپ کو کمنٹ نہیں کرتے ہیں تو تھوڑا سا تکت ہو جاتی ہے کمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ آپ کو کونسی ریسپی پسند ہے کونسی نہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں پہلے تو آپ لوگ کیا کیا بولتے ہیں پلیز بتائیے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیسٹی لگ رہی ہے لہوکی کی بریفی اس میں نہ کھوا نہ موا کوئی بھی چیزیوز نہیں کیا ہے سیمپل سا لہوکی ہے تو لہوکی کو ہم نے گریٹ کر لیا تھا یہ ہماری آدھا کے جی لہوکی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے گریٹ کیا تھا اب اسے ہم پکائیں گے اس میں کچھ بھی نہیں آٹ کیا ہے ہم نے اسی طرح سے سیمپل سا بلکل دھیمی آج پر ڈال کر فرائے کریں گے جس سے کیا ہے اس کے اندر کا جو پانی ہے مویسٹر ہے وہ سارا کا سارا سوپ جائے بس اتنا ہی ہمیں کرنا ہے تو اس طرح سے چلاتے ہوئے ہمیں فرائے کر لینا ہے یہ دیکھیں ڈھک کر پکارنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بیچ پیچ میں ہم اسے چلاتے رہیں گے جس سے کہ یہ جلے نہیں کیا پانی ایٹ نہیں کیا ہے پانی نچوڑ بھی دیا تھا اس کا سارا لگنی کے چانسز زیادہ رہتے ہیں اس وجہ سے اس کو ہم ہلکا سا فرائے کر لیں گے ایسے ہی اس کے بااد پکا لیں گے ڈھک کر کے اب دیکھیں یہ ہمارا اچھے سے پک چکا ہے پانی بھی ڈیلیس کر دیا تو ہم ایک باول لے لیں گے چینی چینی اس میں آپ ٹیسٹ کے انسوار لے سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک باول چینی لے لیے لیے لگوک ہمارا ایک ہی باول تھا جو لوکی تھی قدو کس کری ہوئی ایک ہی باول تھی تو اب دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے ہم چلاتے جائیں گے جیسے جیسے ہم چلاتے جائیں گے یہ میلٹ ہوتا جائے گا اس میں جو چینی ہم نے ایٹ کریے سگر ایٹ کریے وہ میلٹ ہوتی جائے گی اور یہ آسانی سے کوک بھی ہوگا اور یہ چینی گریوی بنا دیگی دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا سارا پانی لوکی نے چھوڑ دیا چینی پڑتے ہی تو بس اسی طرح سے ہم اسے پکا لیں گے اور اور سکھائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ڈکھتے ہوئے پکائیں گے دیکھیں اچھے سے پکنے لگا ہے اور اس کا گریوی اب اس کی جو اس میں چاسنی ہے اس کو سکھانا ہے جتنا اچھے سے سکھا کر کے فرائی کر لیں گے اتنے اچھے سے ہی یہ بن کر تیار ہو جائے گی برفی تو یہ پانی پچھلی بار سے پانی کم ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے تو اس کو اچھے سے ہمیں پکانا ہے اب دیکھیں جھاگ بننے لگا ہے اور پانی بھی کم ہو چکا ہے اسی طرح سے اب دیکھیں ایک پاؤل لے لی تھی ہم نے دودھ کی ملائی جنرلی سب کے گھر میں یہ دودھ آتا ہے دودھ کے اوپر کی تاجی جو ملائی ہوتی ہے بس وہ ہی نکال کر لے لی ہے اسی کو ڈال دیں گے بس اس کو ڈالنے کے بعد ماوا کے جورت نہیں پڑے گی اور اب یہ ڈال دیا ہے ڈیسیکیٹڈ ناریل تو ہم اس کو بھی ایڈ کر دیں گے اس طرح سے اور الائچی پاؤڈر آپ الائچی پاؤڈر ڈال دیں یا الائچی کی دانا ڈال دیں جو بھی آپ کو سمجھ بھی ہے آپ وہ ڈال دیں کیونکہ ہمیں تو الائچی کے دانے اچھے لگ دیں اس لئے جیادہ تر میٹھائیوں میں ہم الائچی کی دانیں ڈالتے ہیں پاؤڈر نہیں ڈالتے ہیں اگر پاؤڈر ڈالنا بھی ہوا تو تاجہ ترنت کوٹ کر ڈالتے ہیں کیونکہ اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اس طرح پکانا ہے دیکھیں بچے آپ کو اگر لوکی نہیں کھاتے ہیں تو اس طرح اس میں لوکی اچھے سے کھانے لگیں گے دیکھیں اگر آپ کو حلوہ چاہیے تو آپ اسی طرح سے اتنا ڈرائی کرنے کے بعد ہٹا لیجے کوئی پراؤلم نہیں ہوگی مگر مجھے چاہیے لوکی کی برپی بنانا ہے ہمیں تو ہم کیا کریں گے اسے اچھے سے فرائی کریں گے دیکھیں اتنا فرائی کریں گے اتنا فرائی کریں گے ایک دن ریڈ ریڈ دیکھنے لگے گی جسی کہ اس کا جتنا بھی موائسچر ہے وہ سارا کا سارا سوک جائے تو اس طرح سے چلاتے پہ پکائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں گے اس طرح سے جب ہم پلٹنے لگتے ہیں تو اس میں تھوڑے تھوڑے سے ریڈ پن دیکھتا ہے ریڈ دیکھتا ہے اب آپ کو انگلی سے دکھایا تھا اسی طرح سے ریڈ دیکھیں گا تو اس کا مضب یہ ہمارا ہو چکا ہے دیکھیں اس کا مطلب ہے چینی ہماری اچھا سے ملٹ ہو چکی ہے اور اب ہم اسے جمانے کے پروسسز میں کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے اچھے سے ریڈ ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں بس اس میں آپ کچھ نہیں کرنا ہے اس کو فرائی ہی کرنے میں جادہ جھنجھت ہوتا ہے فرائی کرنے میں 15 سے 20 منٹ لگ جاتے ہیں دیکھیں کتنے اچھے سے ہو گیا آپ کو اگر ڈاؤٹ ہو کہ یہ جمیں گا یا نہیں جمیں گا تو آپ اس طرح سے باول میں ڈال کر دیکھیں کوئی پروبلم نہیں ہوگی اگر آپ کا باول میں ڈھنڈا ہونے کے بعد جم جاتا ہے تو آپ ککیا لوکی کی برفی جمانے کے لائک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ میں ایسے پکڑ رہا ہے تو یہ گولی بن رہی ہے تو اب ہم کیا کریں گریس لگ کر ہی ہوئی تھالی لے لیں گے یعنی گھی سے گریس کر ہی ہوئی تھالی لیں گے اور بس اس میں آپ اس طرح سے ہم جمانے دیں گے دیکھیں خاص طور سے ہم کو بہت اچھی لگتی ہے اب آپ لوگ بتائے گا کہ آپ کو مٹھائی میں کونسی چیز اچھی لگتی ہے تو ہم اپنوں کے لئے وہی مٹھائی لے کر کے آئیں گے اور کمنٹ ضرور کر دیکھیں گے دیکھیں اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے ہم اس طرح سے دواتے ہوئے اس کو بڑھا بڑھا کر لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں چوکر روم نے کر لیا اچھے سے اس کو اچھے سے فلیٹ کرتے دیں گے اور اس کے بعد میں ڈھک کر رکھ دیں گے دو سے ڈھائی گھنٹے کے لئے یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گی دیکھیں دو سے ڈھائی گھنٹہ ہو گیا ہے دیکھیں ابھی گرم ہی ہے دو سے ڈھائی گھنٹہ نہیں ہوا ہم اس میں کیا کریں گے پہلے سے ہی نیسان لگا دیں گے کیونکہ برکی ہے اس میں رے سے ہوتے ہیں تو اگر پہلے سے نیسان لگا دیں گے تو تھوڑا سا ایزی ہو جائے گا اس کو کٹ کرنے میں یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے کٹ کر لے رہا ہے اب اسے دو سے ڈھائی گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے کچھن کاؤنٹر پر چھوڑ دیجئے یا پھر آپ فریج میں چھوڑ دیجئے تو دیکھیں تھوڑے بڑے بڑے سے پیسز تھے اور اسے ہم نے فریج میں رکھ دیا تھا تھوڑے دیر کے لئے تو لائک سسکرائب اور شیئر کریں گا کمنٹ کر کے بھی بتائیں گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی تو چلیے نیکس ریسپی ہم دیکھتے ہیں نیکس ریسپی کیا ہے آپ لوگوں کے لئے نیکس ریسپی بہت امیزنگ ہے چونکہ کم انکیڈنس لگی دیکھیں آپ دیکھتے ہیں لوگکی برفی توڑ کر دیکھیں کتنا بڑے سوفٹ بھی ہے اور جمی ہوئی بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں نیکس بیڈیو اسی میں نیکس ریسپی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آج ہم بڑڈ سے بنانے جا رہے ہیں بہت بہت اچھی ریسپی آج اس ریسپی میں تو آپ کو بلکل گیس بھی جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو دیکھیں اس طرح سے بڑڈ کے کناری نکال دیا ہے اور براؤن پارٹ نکال دیا اس کو فیکیں گے نہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آگے تو دیکھیں گئیس ہمارے ہاں لائٹ چلی گئی تھی تو ہم نے چوپر میں چاپ کر لیا ہے براؤن کو آسانی سے اگر آپ کے ہاں لائٹ مدب ہو یا تو مکسی کے جائر میں بھی آپ پیس سکتے ہیں یا پھر چاپر میں پیس سکتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے ہم کرتے ہوئے اس کو پیس لیں گے یا نکٹ کر لیں گے اچھے سے باری اس طرح سے کرتے ہیں دیکھیں اٹکے گا چوپر میں تو یا تو آپ مکسی میں ہی کر لیجئے زیادہ آسان رہے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے چوپ ہو چکا ہے بڑی آسا کرمبل ہو گیا ہے ہمیں ایسا ہی چاہیے تھا تو اس کو ایک براؤن میں ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے ڈال دیں گے تو دیکھیں اب اس میں کیا اٹ کرنا دیکھیں جو بڑے بڑے پیسے سے رہے گا ان کو توڑ دیجئے مکسی میں تو بڑے پیسے نہیں رہ جائیں گے اب یہ لے لیں گے ہم دیکھیں یہ لیا ہے ملک پاوڈر تو آپ دیکھ سکتے ہیں چار سے پانچ یعنی ایک باول ملک پاوڈر تھا اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور پھر ہم کیا اٹ کرتے ہیں یہ بھی دیکھیں اور اب اس میں ہم اچھے سے اس کو مکس کریں گے سپون سے جیسے ملک پاوڈر اچھے سے مل جائے پوری بڑے پر یہ دیکھیں اس طرح سے دیکھیں اگر آپ کے پاس ملک پاوڈر نہیں ہے تو کوئی جرور نہیں ملک پاوڈر ڈالیں ڈالیں ڈال ڈال جو کی کھانے میں اچھا لگے گا تو دیکھیں ہم نے دونوں چینی مکس کر دی ہیں اور اب لے لیں چینی تو چینی بھی اس کو مکس کریں گے جتنا ہم نے دودھ لیا تھا اتنا ہی ناریل لیا اور اتنی ہی چینی لے لیا ایک ایک باؤ ٹھیک ہے اچھے مکس کریں گے اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں اب اسے اس میں گرمی ہے اس حساب سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایسی اس بنا جو جلدی بن جائے بہت ہی 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 خاص دوار کے ڈائیں تو یہ دیکھیں ہاپ باؤ ہم نے دودھ لیا ہے گھی سے کنٹینر کو گریس کر لیا ہے کیونکہ ہم اس کنٹینر میں پلاسٹک کنٹینر میں ہم جبائیں گے گرم تو ہے نہیں گرم نہیں کرنا تو یہ پلاسٹک کنٹینر میں بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیا کریں کہ ہم دودھ چو لیا ہے اس کو اچھے سے دیکھیں اس طرح سے سپون سے کرتے ہوئے ہم اپنے جو میسرن رکھا تھا اس میں ہم سکتے ہوئے ڈالیں گے تو دیکھیں ہاپ بھول دودھ پورا لگ جائے گا تو اس سے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے سپون سے جیسے آپ کو دکھر نہیں ہوگی سپون سے مل لہی رہا تھا ہم کیا کریں ہاتھ سے مکس کریں جیسے 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 مکس ہو جائے یہ دیکھ ہلکے ہاتھوں سے ڈال لگ اس طرح سے کرتے دیکھیں پورا دودھ لگ گیا یہ دیکھ سکتے ہاپ باؤل دودھ پورا لگ لیکن باؤل وہی سیٹ رکھ رکھنا ہے جو بھی آپ نے ہٹ چیز کے لیے دیکھیں اس طرح سے آپ کیا کریں ہم ہم جو ٹیفن باکس سیٹ کردیں اس طرح پلاسٹک کا کنٹینر اس میں ہم سیٹ کردیں گے یہ دیکھ سکتے ہی اب آپ دیکھ ہی سکتے کہ یہ بیاس نہیں ہم نے جلائی ہے تو اگر ہماری یہ ریسپی بھی آپ کو پسند آتی ہے تو پلیس کمنٹ کریے گا اور آپ کو چھے ریسپی آپ نے بتائی رکھ دیجئے یا فریز میں رکھ دو سے دہ گھنٹے کے لیے آرام سے دیکھیں پلیٹ فورم پر رکھیں گے تو دو سے دہ گھنٹے کے لیے اور اگر فریز رکھ دیجئے نائف اور نائف سے کٹ لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو آپ اپنے من چاہے پیسز کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں ویسے پیسز کر سکتے ہیں کون پر برم نہیں ہوگی یہ دیکھیں اور آپ ہمارے کاٹنے سے ہی پتا چل رہا ہوگا کتنا زیادہ سوفٹ اور کتنا زیادہ یمی ہے خاص دوست میں نائل پڑ گیا اس کی وجہ سے ٹیسٹ اور اُبھر کر آ جائے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم بادام سے گارنس کر دیں گے آپ چاہیں تو جس ڈرائی فوڈ سے بھی گارنس کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور بہت اچھا یمی ہے تو چلیئے ہر ایک پیس بہت بہت ساف سفائی سے نکلی ہے کوئی بھی دکت نہیں اس میں ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا یمی ہے اور کتنا امیجنگ ریسپی ہے تو آپ نے دیکھ لیا اس میں ایک بھی منٹ کے لئے اگر ہماری ریسپی پسند آئے تو لائک سسکرائب لڈو جو کی بہت یمی ہے تو یہ لے لیا ہے ہمیں ہاپ باؤل کے قریب گھی لے لیا ہے اور دو باؤل کے قریب لے لیا ہے بیسن اس کو ہم مکس کرتے ہوئے بھون لیں اس طرح سے بھونیں گے مکس کرتے ہوئے بھونیں گے جتنا دھیمی دھیمی آج پر یہ بھونے گا اتنا ہی اس کا ٹیسٹ نکل کر آئے گا آپ کو پتہ ہیں کہ چاہے آٹے کے لڈو بنائیے یا بیسن کے لڈو بنائیے یا سوژی کے لڈو بنائیے جس بھی چیز کے لڈو بنائیے سوژی کے لڈو پھر بھی کم بھوننا پڑتا ہے مگر آٹے کے لڈو اور بیسن کے لڈو بہت زیادہ بھوننے پڑتا ہے اگر آپ بھونیں گے نہیں تو اس میں کچھا پن کا سواد آئے گا جو کی ٹیسٹی نہیں لگے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے دوا دوا کر بھوننا ہے جس سے کیا ہوگا جو ہم نے بیسن لیا ہو اس کو دانا دانا اگدم سے ساف نکل کر آئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں تو اچھے سے بھون گیا ہے ہمارا بہت اچھی مہک آنے لگی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں بس ٹائم نہیں لگتا ہے پان سے دس منٹ لگتا ہے لو فلیم پر بھوننے میں اور یہ ہیلتھی اور ٹیسٹی بھی ہیں کیونکہ ہم نے گھر میں بنایا ہے مارکٹ سے جو آپ مٹھائی لاتے ہیں وہ ملائیوٹی مٹھائی ہوتی ہے اور اس میں کوئی گارانٹی نہیں ہوتی اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے اس لئے آپ گھر میں ہی مٹھائی بنانا جائے اگر آپ گھر میں ہی مٹھائی بنانا جیادہ اچھا سے بنایا گئی ہے جو بہت ٹیسٹی لگتا ہے دیکھیں اس پیچولا میں جو لگ جاتا ہے اس کو بھی چھٹا دینا ہے جیسے کہ وہ بھون جائے ہلڈی پاورڈر ڈال دیں گے کلر کے لئے جیسے کہ تھوڑا سا یلو کلر اور آ جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو لڈو ہیں اس میں کلر مطلب یہ ہلڈی نہیں ڈالنا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہلڈی کی کچھی مہیک آئے گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ہلڈی کی کچھی smell نہیں آئے گی آپ ڈال سکتے ہو کلر اور اگر آپ کے پاس فوڈ کلر ہے تو آپ فوڈ کلر بھی ایکٹ کر سکتے ہو ہلڈی کی وجہ سے کتنا اچھے سے بڑھا سا فول گیا ہے دودھ دودھ اس میں ڈال دیں گے دودھ کی ملائی تھی دو سکون کے لئے دودھ کی ملائی ڈال دیں گے دیکھیں یہ دودھ کی ملائی جو ہے نا وہ یہ کام کرے گی جسے کہ یہ ہمارے بیسن کو جلنے بھی نہیں دے گی اور اچھے سے دانہ اس میں تیار کر دے گی اس طرح سے اب اس طرح سے ہم بھون لیں گے کیونکہ ملائی پڑی ہے اس وجہ سے جلے گا تو ہے نہیں بہت امیزنگ سی ریسپی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اسے دواتے دواتے ہم اچھے سے اسے بھی بھون لیں گے یہ دیکھیں گے تو یہ اچھے سے بھون چکا ہے اس کے ریسے ریسے میں گھی بھی جا چکا ہے اور ملائی بھی جا چکا ہے تو اب ہم کیا کرنے والے ہیں یہ دیکھ لیجئے اچھے سے دوا کر بھونیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں اب مگج کے بھیج نسی میں ڈال دیں گے تھوڑے سے ہمارے پاس رکھے تھے یہ گرمیا ہے تو اور کوئی ڈرائی فوق نہیں ڈالا ہے صرف مگج کے بھیج ڈالے ہیں تو ان کو کیا کریں گے اب جب نسی کے ساتھ بھون لیں گے تو یہ اچھے سے بھون جائیں گے اور چٹ چٹ کی آواز آنے لگے جب آپ اس میں ڈالیں گے تب آپ سمجھ جائے گا کہ آپ کے بھون چکے ہیں مگج کے بیج تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈیسی کے رنائل ڈال دیں گے اسے بھی ساتھ میں بھون لیں گے جس سے کہ اس کا سواد بھی بڑھ جائے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو بھون لیں گے اس میں بھونائے بہت اچھی اس طریقے سے ہوتی ہیں اگر جتنا اچھے سے آپ بھون لیں گے میدہ ہے یا آٹا ہے یا پھر آپ روا ہے سوجی ہے یا پھر آپ لیتے ہیں بیزن تو اچھے طریقے سے یہ سب چیزیں بھونی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ بہت ٹیسٹی بہت یمی لگتی ہیں کھانے میں یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے تو یہ اچھے سے بھون چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ساتھ اتنا بولتے بولتے تھک جاتے ہیں اس وجہ تھوڑا چا سٹاک ہو جاتا ہے بیچ میں تو اس کے لئے سوری اور تھوڑی سی آواز بھی اگر آپ کو بدلی لگ رہی ہو تو اس کے لئے بھی کیونکہ ایک ساتھ تیس منٹ چاریس منٹ بولنا بہت بڑی کام بہت بڑا کام ہوتا ہے تو اب اسے دیکھیں ہم اسے دبا دبا کر کے تھنڈا کر لیں گے اچھے سے کیونکہ گیلے میں آپ سگر ملا دیتے ہو چینی ملا دیتے ہو بہت زیادہ ملٹ ہو جائے گا جو کہ ہمیں نہیں چاہیے تو اس طرح سے جس اتنا ہی چاہیے ہمیں جیسے ہم لڈڈو باندھ سکے تو کیا کریں گے اس کو یہ دیکھیں اچھے سے تھنڈا ہو جائے گا ہلکا ہلکا گرونہ رہ جاتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے جس سے چینی ملٹ ہو جائے تو کیا کریں گے آپ لے لیں گے ایک باؤل چینی یہ دیکھ سکتے ہیں بھری ہوئی باؤل ہے تو یہ چینی لے لیں گے چینی آپ اپنے سواد کے مسائلس میں کر سکتے ہیں اسے بھی اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لڈڈو باندھنے میں ہمیں تھوڑا سا پرابلم آ رہی ہو تو اس میں گھی کی ماترہ تھوڑا سا بڑھا لیں اور یہ لڈڈو اچھے سے بند جائیں گے مگر ہم نے گھی کی ماترہ وغیرہ گھی نہیں بڑھایا ایسے ہی پہلے مکس کر لیں گے اچھے سے یہ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے مکس ہو گئی ہے چینی اب دیکھیں لڈڈو باندھ کر دیکھیں گے اگر بند جاتا ہے تو اچھی بات ہے نہیں بندے گا تو ہمیں گھی ملانا پڑے گا تو ہمیں لڈڈو باندھ رہے ہیں دیکھیں ہم اسی طرح سے لڈڈو باندھ رہے ہیں دیکھیں کوئی گھی وغیرہ نہیں اٹکیا ہے مگر لڈڈو بند گئے ہیں یہ دیکھتے ہیں بہت ٹیسٹی بہت ہیلڈی لڈڈو بن کر تیار ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے ہم سارے لڈڈو بنا کر رکھ لیں گے اسی طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے بہت ٹیسٹی امیزنگ لگتا ہے یہ لڈڈو بند کر کے تیار ہو گئے ہیں کچھ پر وادام رکھ دیا ہے بچے نے اور کچھ پر رکھ دیا ہے اپنا وہی مگج کے بیج دیکھیں لڈڈو کتنا ٹیسٹی کتنا یمی ہے توڑ کر دیکھیں بہت آسانی سے ٹوٹتا ہے اور بہت آسانی سے اور یہ لڈڈو آپ کافی سمیں تک پندرہ سے بیس دن کے لئے رسٹور کر کے یہ بھی فریج میں رکھ سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں انجھوائے کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ رسپی بھی پسند آئی ہوگی اگر یہ رسپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریے گا دیکھیں ابھی تک رچھا بندن آنے والا ہے تو ہم نے کارپی ٹائم سے اس چینل پر میڈیو نہیں ڈالی تھی میٹھائی کی تو ہم نے سوچا ہے ایک ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں تو یہ بنانے جارے ہیں پیڑے جو کہ بہت ٹیسٹی بہت امیزنگ اور بہت زیادہ سواد والے ہوں گے تو یہ دودھ کے پیڑے ہیں اس میں بھی آپ کو بہت تھوڑا سا ہی گریز جلانے پڑے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ لیڈیا ہم نے پین اپنا آپ پین میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں ایک باؤل فل فیٹ ملک ٹھیک ہے پورا ملک اوپر کی کریم تھی دو سے تین سپون کریم ہو گئی اوپر کی اور دودھ تھا پورا فل فیٹ ملک اس میں ڈال دیا ہے ٹیک ہے آپ چاہیں تو خالی دودھ سے بھی بنا سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن اس میں گھی ایٹ کرنا پڑے گا تو ہمیں جب ملائی ایٹ کر لیا ایک باؤل تو ہمیں گھی نہیں ایٹ کرنا پڑے گا ملائی اور دودھ مکس تھا ایک بات اور یہ ہمارا گھر کی ملائی تھی تو جب گھر کی ملائی اوپر سے اتارتے ہیں اس میں تھوڑا سا دودھ بھی لے لیا تھا تو باہر کی مل باہر اتنا زیادہ ٹیسٹی نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں دودھ پاورڈر لے لیا دو 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 کپ یا باؤل سے اگر دیکھا جا تو یہ ایک باؤل اب اسے ہم کیا کریں گے اس طرح سے مکس کرنے گے دیکھیں اب ہم نے گیس پر نہیں چڑھایا ہے اسی پر مکس کر رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے ہی کیونکہ نیچے مکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گاٹھیں نہیں پڑیں گی اچھے سے آپ مکس کر پاؤ گے کیونکہ اگر اسے آج پر رکھتے ہونا جیسے ہی آج پر آپ رکھنا شروع کروں گے ویسے یہ ٹائٹ ہونے لگے گا اسی لئے دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے مکس کر دیا ہے اور آپ فلیم دیکھ سکتے ہیں بلکل دھیمی فلیم ہے بلکل دھیمی فلیم پر آپ کو اس کو گرم کرنا ہے کیونکہ ہائی فلیم پر کریں گے تو یہ تلی میں چپک جائے گا اور آپ اچھے سے بنا نہیں پائیں گے تو دھیمی فلیم پر اسے پکانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹائم نہیں لگے گا ایک بات اور اگر ہائی فلیم پر پکائیں گے تو اس طرح سے چپک جائے گا نیچے تو وہ نہیں کرنا ہے اور ایک بات اور کہ آپ کو اس پروسس کے لئے ہیبی بوٹم کی پہن لینا ہے مطلب جس کی تلی جو تھوڑا سا ہیبی ہو دودھ نہیں جلتا ہے اس طرح سے چلاتے ہوئے مکس کر لیں گے اچھے سے اور آپ بھی دیکھیں گے آپ یہ دو کے فارم میں آ جائے گا دیکھیں اس میں ابھی چینی وگرہ نہیں ایڈ کرنی ہے اگر اس ٹائم پر آپ چینی ایڈ کر دیتے ہو تو اس میں بہت زیادہ پانی بن جاتا ہے کیونکہ چینی ملٹ ہوتی ہے وہ اپنا پانی چھوڑتی ہے تو بہت زیادہ پانی ہو جاتا ہے اس طرح سے تو جب ہم دودھ پاوروں کو پکاتے ہیں تو وہ گھاٹ کے روپ میں بن جاتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے تو دیکھیں اس طرح سے ہمیں اسے پکا لیا ہے اور ایک سپون گھی ڈال دیں گے جس سے کیا ہوگا کہ یہ ہمارا پانچ چھوڑ دے گا دیکھیں اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو کوئی پروڑم نہیں ہے آپ نہیں بھی ڈالیں تب بھی چلے گا لیکن ہم نے گھی اس لئے ڈال دیا ہے جس سے کہ ہمیں ہاتھوں میں پیڑے بناتے سمیں گھی لگانے کی جو ہوت نہیں پڑے گی اس کے اندر پرفیکٹ ماترہ میں گھی اور گھی ہو گیا ہے تو اس طرح سے چلاتے ہوئے اسے تھنڈا کریں گے دیکھیں ہمارے یہ بن چکا ہے ڈو اب اسے کیا کریں گے ہم تھنڈا کریں گے چلاتے ہوئے اسی پر کیونکہ ہیوی بوٹم کا ہے تو اس کے جو تلی ہے وہ کافی لمبے سمیں تک گرم رہتی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ڈو کے فرم میں آگیا ہے تو یہ ڈو کیسا ڈو ہے جیسے ہم چپاتیوں کے لئے ڈو لگاتے ہیں بس اسی طرح سے بلکل سمپل سا ڈو ہے بلکل تھنڈا ہو چکا ہے ٹھیک ہے ہلکا سا گنگونہ ہے تھنڈا بلکل نہیں ہوا ہے ہلکا سا گنگونہ ہے آپ اس میں کیا کریں گے چینی ایڈ کریں گے ایک بہت اور بھائے اگر آپ گرم میں ملا دیتے ہیں چینی تو چینی ملٹ ہو جاتی اس لئے ہلکا سا ٹھنڈا کر لیں مطلب اتنا ٹھنڈا کر لیں کہ آپ ہاتھ سے آسانی سے پکڑ پائیں اور دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اور بڑیا ڈو بنا ہے ملائی کی وجہ سے ہمارے ہاتھ میں بلکل بھی دودھ پاورڈر چپک نہیں رہا ہے ملائی تو یہ دیکھیں چینی ہم نے پیس کر رکھ لی تھی کیونکہ میٹھائی وغیرہ بنانی ہوتی ہے تو چینی اور الائچی پاورڈر اور الائچی اسے پیس کر رکھ لیتے ہیں تو اب اس میں چینی آئٹ کریں گے تو اپنی ٹیسٹ کے انسار چینی آئٹ کریں گے ہم نے چار سے پاس سپون چینی آئٹ کری ہے اس کے اندر یہ دیکھ سکتا ہے اور آپ کیا کریں گے اسے ہم کریں گے میکس چینی کو اپنے ڈو میں میکس کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم روٹی اور چپاتی چپاتی اور پھراٹے کے لئے ڈو لگاتے ہیں بس اسی طرح سے یہ ڈو لگ کر تیار ہو جائے گا بلکل گھیلا نہیں ہوگا اور اسے بچے بھی بنا سکتے ہیں یعنی بچے بگنر بس اتنا کر لیجے اتنا کرنے کے بعد میکس کرنے کے بعد دے دیجئے بچوں کو اور بچے ہاں سکھیل میں ساری گولیاں بنا دیں گے سارے پیڑے بنا دیں گے اور جلیں گے بھی نہیں کیونکہ یہ ڈو ہو گیا ہے ٹھنڈا تو اس وجہ سے ہم اسی کی بنا دیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے mé�س کرتے جائیں گے جیسے ہم ہاںlli سарт پیڑے نہا میں ساتھ سا اس يونے سخت پر کریں پیڑے اثر میکس وہ چکا ہے اب ہم پیڑے یہ کج النابد ہم اس طرح سے ایکaudد سپوم لیا اس سے ہم پیڑے سلسگی�데 کوئی پروبلم آنے اب دیکھیں بچوں کو یہاں تک کر کے دے دیجئے تو پینڈے تو بچے ہی بہت جلدی بنا ڈالیں گے دیکھیں تھم کا impression دے دیا ہے انہیساں لگا دیا اور اس طرح سے سارے پینڈے بنا کر کے ہم تیار کریں گے دیکھیں دوسرا دیکھ لیجئے یہ دیکھیں بہت آسانی سے یہ بنا کر کے تیار ہو جاتے ہیں پینڈے یہ دیکھیں آئیس تو اسی طرح سے ہم سارے کے سارے پینڈے بنا کر کے تیار کر لیں گے یہ دیکھیں گائز اگر ڈیسٹ آئے ہیں کوئی آپ کے گھر میں تو بھی یہ مٹھائی بہت زلدی بن جاتی ہے اور بہت ٹیسٹی لگتی تو دیکھیں اگر ہماری یہ ریسپی بھی پسند آئی ہو تو پلیز لائک سسکرائب اور سیئر کریے گا چلیے نیکس ریسپی ابھی دیکھتے ہیں کہ نیکس ریسپی کون ہے یہ تو ہماری چوتھی ریسپی آپ ہم دیکھیں گے پانچوی ریسپی تو کمنٹ جبور کریے گا پلیز چلیے دیکھ رہتے ہیں آج کی پانچوی ریسپی توڑ کر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کتنا یمی کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے مطلب سوفٹ اتنا ہے کہ کسی کے بھی موں میں جاتے ہی گھل جائے گا اور اس کو دیکھیں تھنڈا ہونے کے بعد بھی آپ اسے دوبارہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کوئی دیکھ کرنے آئے گا کوئی کریکس نہیں آئے گا کچھ بھی نہیں آئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں گائز تو چلیے آگے کی ریسپی دیکھ رہتے ہیں دوسری کہ آگے اور ہم کیا لے کر آئے ہیں تو آگے ہم لے کر کے آئے ہیں بہت ٹیسٹی بہت امیزنگ سی ریسپی جو کی ایک گلاس دوس سے بن جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کچھ چھوہارے یہ گائز جو چھوہارے سوک جاتے ہیں پڑے پڑے وہ کھانے میں نہیں آتے تو ان کو آپ پانی میں بھیو کر رکھ دیجئے اس کے بعد انہی چھوہاروں کا استعمال آپ اس ریسپی میں کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اپنے چھوہارے کے لڈو یا پیرے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا امیزنگ لگ رہا ہے اپنا ہوا ایک دم سے تو یہ چھوہارے میں بھیو دیا تھے پان سے اچھا ہے اور ان کو ہم کیا کریں گے توڑ دیں گے اس طرح سے گھٹلیاں نکال دیں گے اور جو اس کے اندر پریورٹی ہو گئی ہوگی وہ بھی نکال دیں گے کیونکہ سوک جاتے ہیں سوکتے سوکتے جس میں گھون آ جاتے ہیں تو وہ بھی ہٹا دیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم کیا کریں گے ایک مکسک کے جار میں چھوہارے اپنے ڈال دیں گے اور ہاپ پاؤل دودھ ڈال دیں گے وہی جو ہم نے گلاس پر دودھ لیا تھا اسی میں سے ہاپ گلاس دودھ ایٹ کر دیں گے جسے کہ یہ جو چھوہارے ہیں وہ بلکل اچھا سے سمودھ پیسٹ میں بند کر کے تیار ہو جائیں تو دیکھیں اس بند کر کے تیار ہے تو یہ ہم نے جو دودھ بچا تھا کڑائی میں وہی دودھ اسی دودھ میں ڈال دیں گے اور یہ ڈال دیا ہاپ باول ملک پاؤوڈر جیسے تھوڑا سا ماوے کا ٹیکسچر آ جائے گا اور اسے مکس کر لیں گے اب اچھے سے تو دیکھیں ملک پاؤوڈر جب بھی آپ کسی چیز میں ایٹ کرتے ہیں تو کیا کریں بہت زیادہ ملک پاؤوڈر لیکن بہت زیادہ نہیں لینا ہے نہیں تو آپ کے دور میں کانٹے پڑ جائیں گے پیکسر سے مکس کر دیں گے اس کو ہم اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور اب ہم ڈال کریں گے کوکونٹ پاؤوڈر تو یہ دیکھیں ہاپ باول کوکونٹ پاؤوڈر بھی آئٹ کر دیا اسے بھی مکس کر دیں گے اچھے سے اسی کے اندر اور پھر ہم چلیں گے پکانے کی پروچس سے تو یہ دیکھتے ہیں چینی ڈال رہے ہیں ہاپ باول یہ دیکھیں یہ ہی پر ہمیں اٹ کر دیں گے پانی پکانے ملا مکس کرنے کے بعد میں اور پھر آپ کو پکانا ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے تو ساری چینی مکس ہو گئی ہم نے چینی پاوڈر لیا تھا اگر آپ کے پاس چینی پاوڈر نہیں ہے تو آپ سمپل چینی بھی لے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ایک باول ملائی ڈال دیا دوچ کی تاجی ملائی ایک ڈال دیا ہے سپوڈ ایک سے دو سپوڈ تو آپеспام کھانا پسند کرتے ہیں چینی ملائی ا chegou آپ پھلو کر 제�ہو کوئی باہ hypocrال دیکھیں ملائی اک کے دو ہوتے �ے کوئی صرف کوئی کی اپس میں لوگ یا رہا ہوں جس کے ملائی آپ جانتے ہی رہا ملائی اور اسی رکل کریں گے آپami ، اپنا شرح کوئی بھی سوط جانتے ہوا کاریب ہم نہیں کہہ سکتے آپ جتنی بھی ملائی آپ کے پاس ہو جس حساب سے بھی ملائی ہو آپ اس حساب سے ڈال دیجئے اور اسے آپ اچھا سے کوک کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں گا اچھا سے کوک کر لیں گے یہ دیکھیں گا اس کی تھوڑی سے سپیڈ ہم نے بڑھا دی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اچھا سے مکس کر لیں گے اس کو اس کو ہمیں پکا رہا ہے جتنا ہمیں ڈو کے فار میں اس کو لے کے آنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے تو ابھی بہت پتلا ہے تو ابھی ٹائم لگے گا لگ بگ لگ جائے گا 10 منٹ اسے پکانے میں تو بس اسی طرح سے پکاتے ہوئے آپ سے زلدی سے ڈو کے فار میں لے گا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اچھا سے بوائل ہونے لگا ہے اور جتنے اچھا سے بوائل ہو رہا ہے ہائی فلیم پر یہ کام آپ ہائی فلیم پر بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ابھی ابھی لوز ہے لیکوٹی ہے تو یہ ابھی تلی پر چپکے گا نہیں جس سمجھ یہ گاڑا ہو جاتا ہے پس اسی سمجھ آپ کو اسے برابر چلاتے رہنا ہے کیونکہ گاڑھے ہونے کے بعد میں یہ تلی میں چپکنے لگے گا کیونکہ اس میں آپ نے ناریل ڈالا ہے ہم نے اور ڈال دیا ہے خجور اس وقت سے ہم کو اس کو برابر چلاتے رہنا ہے دیکھیں چینی جو ہم نے ایڈ کری تھی اس میں پڑے ہوئی تھی الائچی تو ہم اوپر سے الائچی پاوڈر نہیں ایڈ کر رہا ہے آپ چاہیں تو آپ الائچی پاوڈر ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اچھا سے پکا لیا ہے اب اس سے اور پکائیں گے ابھی کیونکہ یہ جس فرم میں ہم کو چاہیے اس فرم میں نہیں آیا ہے ہم کو بلکل پرپر ڈو کے فرم میں چاہیے کیونکہ ہم اس سے بنانے ہیں لڈو پیڑے یا لڈو کچھ بھی بنا سکتے ہوا ہم تو فیلال بنائیں گے لڈو تو یہ دیکھیں اس طرح سے پکاتے ہوئے اچھا سے یہ دیکھیں گے اچھے سے پکا لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا دانے دار ہمارا بند کر کے ماں وات یار ہو رہا ہے کیونکہ اس میں ہم نے ناریل پاوڈر اور کاجو ڈالا ہوا ہے سوری ڈالا ہوا چھوارا ڈالا ہوا ہے اس وجہ سے یہ ڈو کے فرم دردرا سا لگ رہا ہے آپ کو ہم ہلکا سا دانے دار لگ رہا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم کیا کریں گے ڈو کے فرم ملے آئیں گے تو یہ اچھے سے اس کو ہم پھیلائیں گے اور اس سے ٹھنڈ ہونے دیں گے دیکھیں ہم نے گیس کو بند کر دینا ہے لیکن چلاتے رہنا ہے چلانا نہیں چھوڑنا ہے اگر چلانا چھوڑ دے گئے تو آپ تلی میں چیپک گئے گے اور خاص طور سے مٹھائیاں جب ہم بناتے ہیں تو ہمیں ہیوی تلی کے برطن کو ہی استعمال مل لانا چاہیے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اب خندہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں خندہ ہو چکا ہے ہمارا اور ڈو اور اچھے سے بڑے ایسا ہو رہا ہے تو اب اس طرح سے ہم بناتے ہوئے لڈو بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے دیکھیں کتنے ہیلدی لڈو بن کر کے تیار ہو گیا ہے جو بیکار چیز تھی اس کو آپ فیک دیتے یعنی سوکھے ویچھوہارے تو ان کو سوکھے ویچھوہاروں کو فیکنا نہیں یہ اس طرح سے استعمال آپ آسانی سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو اچھے سے چکنا لڈو بن چکا ہے اب اس طرح سے سارے کے سارے لڈو بنا کر کے ہم تیار کریں گے یہ دیکھیں تھوڑے سے لڈو بنا لیا ہے تھوڑا سا بچا بھی لیا جیسے کہ ہم آپ کو پیڑا بنانا بھی بتا سکیں تو یہ دیکھیں اب اس کے ہم پیڑے بھی بنا لیں گے کچھ نہیں کرنا ہے گول راؤنڈ کرنا اور ہلکا سا اس میں انگوٹے کا یا انگلی کا نسان دے دینا ہے بس یہ بن کر کے تیار ہو جائے گا تو اسی طرح سے ہم سارے بنا لیتے ہیں دیکھیں ہمیں بنا کر کے رکھ لیا ہے لڈو اور پیڑے بہت ہمیں بہت ہمیں بہت ہمیں لگتے ہیں کھانے میں دیکوریٹ کر دیں گے تھوڑا سا فوڈ کلر سے ریٹ فوڈ کلر تھا اس سے ہم دیکوریٹ کر دیں گے اور بہت امیزنگ سی ریسپی ہماری بن کر تیار ہو گئی ہے تو آپ دیکھیں کہاں کوئی چیز فیکنے جا رہے تھے اور اس سے اتنی اچھی سی ریسپی بن کر تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو پسند آئی ہو ہماری یہ ریسپی تو اس کے لئے بھی پلیز لائک کریے گا اور سسکرائب کریے گا تو چلیے دیکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو یہ بہت ہمارے اوڈ مٹھائیوں کی طرح بلکل سوفٹ رہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے توڑے کی طریقے سے یہ آپ کو پتا چل رہا ہو کہ کتنا زیادہ سوفٹ اور کتنا زیادہ یمی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے اگر ٹوٹ جاتے ہیں بھی کھڑ جاتے ہیں تو آپ ان کو پھر سے بنا سکتے ہو یہ دیکھیں بنا کر پھر سے رکھ دیا ہے تو چلیے نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ میں ہے آٹا کی برفی دیکھیں آٹا ہم سب کے گھر میں ہوتا ہے اور ہم سب ہی use کرتے ہیں تو ہم نے لے لیا ایک بول آٹا اور اسی کو ہم فرائی کر لیں گے تو یہ بھی dry roast کرنا ہے مطلب اس میں کوئی گھی تیل ریفائنٹ کچھ بھی نہیں ایٹ کرنا ہے اس کو ہم roast کریں گے اس طرح سے یہ دیکھیں تو اسے اچھے سے roast کر لیں گے اور جب یہ لگوہ 50% roast ہو جائے گا تب ہم اس میں گھی ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں ہم بول نے گھی ایٹ کر دیا ہے دیسے کی اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اچھے سے mix کرنا ہے یہ دیکھیں دیکھیں اگر یہ ریسپی ہماری ساری آپ کو دیکھنی ہے تو آپ سنگل سنگل ریسپی بھی جا کر ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے بہت اچھی اچھی سی ریسپی ایسی ہے جو کہ آپ دیکھ کر بنانا جرور کریں گے کہ ہم بھی بنا لیتے ہیں بہت تیسٹی ریسپی بنا کر ہمیں تیار کری ہیں جو کہ آپ لوگ دیکھ کر بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں اس رکشہ بندان یا پھر کرسن جنبا اسٹمی کو بنا سکتے ہیں یہ ریسپی دیکھیں اس طرح سے ہم بھون لیں اچھے سے گورڈن براؤن ہو چکا ہے ہمارا یہ دیکھ سکتے ہیں اٹھا اس میں ڈال دیں گے دودھ پاؤوڈر یہ دیکھیں تو یہ ملک پاؤوڈر ڈالنے سے اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں ملک پاؤوڈر گرم کی وجہ سے تھوڑی سی گھاٹے بن گئی تو ان کو ہم اس طرح سے مکسی میں چلا کر لیں گے اور اچھے سے پھول لیں گے گھاٹو ٹھیک ہے اور یہ اس کو ٹھنڈا کریں گے اب اس میں ٹھنڈا ہونے کے بعد اپنا پاؤوڈر اور چھان کر ڈالے گا اس میں تھوڑا سا گھی ایڈ کر دیا جسے اچھے سے اور مدد تھوڑا سا سوفت ہو جائے جسے ہم اس سے بنا سکیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ پہلے ہماری جو لب آٹا تھا وہ سوخا سوخا لگ رہا تھا ڈرائی ڈرائی اب ہم کیا کریں گے اس کو ہم پکائیں گے تھوڑا سا پکا دیں گے اس سے چینی ملٹ ہو جائے گی تو اسے سیٹ ٹرنے میں آسانی ہوگی تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم پڑھی آسا پکا لیں گے گھی کمی تھوڑی سی اور لگی تھی تو ایک سپون اور ڈال دیا یعنی کھل ملا کھل ملا کھل آف باول کے علاوہ 3 سپون اور ہم نے گھی اٹ کیا ہے اس طرح سے پڑھی آسا میکس کرتے پکا لیں گے یہ دیکھیں اور آپ دیکھیں یہ تھنڈا ہو چکا ہے چلاتے ہوئے اور تھنڈا کریں گے کیونکہ ہماری جو کیس کی فلیم ہے وہ تو بند ہے مگر جو ہمارے اس کی تلی ہے وہ ابھی بھی بہت اچھی ہوتی اس سے کوئی پرویم نہیں ہوتی اور اس سے مٹھائی بہت اچھے سے جم جاتی ہے اس طرح سے پھلا لیں گے پورے میں تو آپ موٹی چاہے تو موٹی پھلا پتلی چاہے پتلی تو ہم نے بہت موٹی نہیں پھلا پتلی پھلا پھلا اس طرح سے دیکھ سکتے مگر دیکھیں ہم اسے ڈرائی فوڈ چاہے آپ کو جو ڈرائی فوڈ اچھا لگے بس اس ڈرائی فوڈ کو لے لینا ہے ٹھیک ہے اور آپ آسانی سے جما دینا ہے دیکھیں مگر ہمارے ہاں لائٹ نہیں آرہی تھی اس وجہ سے اس کو فریج میں نہیں رکھا تھا باہر رکھا رہنے دیا تھا اور گرمی بہت زیادہ ہو لگ رہی لگ نہیں ہے اور کاٹنے کی پروسیس سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا جیدہ لگ رہا ہے اور دیکھیں ڈببا تھا اس لیے ہم نے نکل کر آگئی ہے برفی اگر یہ ریسپی ہماری اچھی لگی تو لائک سسکرائب اور شیئر کریے گا اور چھے ریسپی اگر کوئی بھی ریسپی اچھی لگتی ہے لائک سسکرائب شیئر اور کمنٹ رکھے بتائیے گا کون سی ریسپی اچھے لگی چلیے ملتے نیکس ڈی نیکس کسی ریسپی کے ساتھ ببائی